بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وعلا صحابکہ یا رحمت العالمین میرے تمام سامین کو السلام علیکم میرے عزیزو آج مہنگائی کے دور میں ہار بندہ گربت اور تانگ دستی اور بے برکتی کا سامنا کر رہا ہے ہم اپنے گھروں میں ایسے کام کرتے ہیں جن سے بے برکتی آتی ہے اگر ہم ان تمام کاموں سے اجتناب کریں جو کہ اتنے زیادہ مشکل بھی نہیں تو ہمارے گھروں میں برکت میں اضافہ ہو سکتا ہے میرے عزیزو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی کے سباب کون سے ہیں کیوں ہمارے گھروں میں گربت اور بے برکتی میں اضافہ ہو رہا ہے نمبر ایک نہانے والی جگہ پر پشاپ کرنا نمبر دو ٹوٹی ہوئی کنگی سے کنگا کرنا نمبر تین ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا نمبر چار گھر میں کورا رکھنا نمبر پانچ اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا نمبر چھے بائیں باؤں سے پجاما پہننا نمبر سات مغرب اور عشاء کے درمیان میں سونا نمبر آٹھ مہمان آنے پر نراز ہونا نمبر نو عام دن سے زیادہ خرچہ کرنا نمبر دس دان سے روٹی کاٹ کر کھانا نمبر گیارہ چالیس دن سے زیادہ زیر ناف پال رکھنا نمبر بارہ دان سے ناخن کاٹنا نمبر تیرہ کھڑے کھڑے پجاما پہننا نمبر چودہ عورتوں کا کھڑے کھڑے بال باندھنا نمبر پندرہ پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر سینا نمبر سولہ صبح سرج نکلنے تک سونا نمبر سترہ درخت کے نیچے پشاب کرنا نمبر اٹھارہ بیت الخلاب میں باتے کرنا نمبر انیس الٹا ہو کر سونا نمبر بیس قبرستان میں ہنسنا نمبر اکیس پینے کا پانی رات میں کھلے چھوڑ دینا نمبر بائیس رات میں سوالی کو کوشنا دینا نمبر تری برے خیالات سوچتے رہنا نمبر چوبیس بغیر حضور کیے قرآن پاک پڑھنا نمبر پچیس سنجا کرتے وقت باتے کرنا نمبر چھبیس ہاتھ دوے بغیر کھانا کھانا نمبر ستائیس اپنی اولاد کو ہر وقت کوشتے رہنا نمبر اٹھائیس دروازے پر بیٹھنا نمبر اونتیس لحسن اور پیاز کے شلکے جلا دینا نمبر تیس فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خریدنا نمبر اکتیس پھونک سے چراغ بجانا نمبر بتیس بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرنا نمبر تینتیس غلط یا جھوٹی قسم کھانا نمبر چونتیس جھوٹا اور چپل الٹا دے کا سیدھا نہ کرنا نمبر پینتیس حال تجنابت میں ہجامت کرنا نمبر اچھتیس مکڑی کا جالا گھر میں رکھنا اسے وقت پر نہ اتارنا نمبر سینتیس رات کو جارو لگانا نمبر اٹھتیس اندھیرے میں کھانا کھانا نمبر انتالیس گھڑے میں مولگا کر پانی پینا نمبر چالیس قرآن مجید نہ پڑنا میرے دوستو یہ وہ چالیس کام ہیں جن کے کرنے یا نہ کرنے سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے آئیے اب میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتاؤں جس کے مطابق ہم اپنے گھروں میں اور اپنے رزق میں برکت اور اضافہ کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص جمعے رات والے دن میرے اوپر ایک سو مرتبہ گین کا درود اپا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور ساتھ یہ بھی فرمایا جو شخص میرے اوپر ایک مرتبہ درود اپا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمد نازل فرماتا ہے اور درود اپا پڑنا گناہوں سے کفارہ اور برکت کے حصول کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ ان موقعوں پہ دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی تو میرے عزیزو ہم ان سات موقعوں پہ دعا مانگ کر اپنی حاجات کو پورا کر سکتے ہیں وہ سات مواقع کون سے ہیں جب دو میں بارش ہو رہی ہو تب دعا قبول ہو جاتی ہے نمبر دو جب ازان ہو رہی ہو تب بھی دعا قبول ہوتی ہے نمبر تین سفر کے دوران دعا مانگنے سے دعا فورا قبول ہو جاتی ہے نمبر چار جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے جب رات کے وقت آن کھلے تو اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے نمبر چھے فضل نمازوں کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے درود پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے نمبر سات مثیبت کے وقت اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سنتا ہے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناسر ہو آمین ایک بات رود پار لیں صل اللہ علیہ وآلہ 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 و؛ تاکہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازر ہوں